المرسلین والحمدللہ رب العالمين الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین وآصابہ المطہرین اجمعین اما بعد فاعوذو باللہ من شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يسلون علن النبی یا ایوہا اللذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم وقال اللہ تعالیٰ فی کتاب القدیم ان اللہ یحب المحسنین حضرات قرآن حکیم اللہ کی آخری کتاب ہے جس کو اللہ نے اپنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں تیئیس سال کے زمانے میں نازل فرمائی قرآن اترا بھی رمضان کے مہینے میں اور قرآن کا آخری آیت کریمہ کا حصہ وہ بھی رمضان شریف میں ہی بورا ہوا اس لئے اللہ نے رمضان کو عظمت کی بخشی ہے اور قرآن میں پوری انسانیت کی زندگی گزارنے کا اللہ نے سلیقہ سکھا ہے انسان اللہ سے قریب کیسے ہوتا ہے رسول سے قریب کیسے ہوتا ہے جنت سے قریب کیسے ہوتا ہے تینوں راستوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمائے اور ہر مسلمان کی تمنہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہی ہر مسلمان دل میں یہ جذبہ رکھتا ہے کہ میری رسول مجھ سے راضی رہی ہر مسلمان یہ جذبہ رکھتا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے تو یہ تینوں راستے جو کامیابی کے وہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ اس راستے پہ چل کے مسلمان کامیابی کے منزلوں میں قریب ہو سکتا ہے اور وہ جو اللہ نے قرآن میں جو راستہ بتایا وہ راستہ اگر مسلمان چھوڑ دے تو سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا پھر وہ جنت سے دور چلا جائے گا پھر وہ دوزخ سے قریب ہوگا دیکھو آپ حضرت موسیٰ قلیم اللہ کا زمانہ اللہ کے نبی کا دور اللہ کے نبی اولیل عظم نبی ایک بندہ دو سو برس کی عمر اس نے دو سو برس میں حضرت موسیٰ کی شریعت میں دو نمازی تھی ایک صبح کی نماز ایک شام کی نماز اثر اور فجر مگر اس خدا کے بندے نے نہ اثر پڑی نہ کبھی فجر پڑی پوری عمر اس کی گناہ میں گزنی کبھی جھکا نے رب کی بارگاہ میں اللہ نے دو سو سال کی عمر دی آخر اس کے دل میں ایک جذبہ اُبرا کہ کل میں مروں گا اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا رب کے سامنے میں کھڑا ہوں گا اللہ مجھ سے ایک پائی کا حساب لے گا بندہ تجھے عمر دی تجھے تندرستی دی تجھے اولاد دی عزت کا خزانہ دیا دولت کا سرمایہ دیا اے بندہ بتا تُو نے عمر کہاں گزاری دولت کہاں گزاری زندگی کہاں گزاری تندرستی کیسے گزاری یہ سب اللہ کی نعمتی ہیں اور ہر نعمت کا ربوں سے خود سوال کرے گا میں کیا جہاب دوں گا میری عمر تو گناہ میں گزری یہ جذبہ آخری عمر میں اُبھرا وہ تڑپا وہ تڑپ کر کے مسجد میں گئے اپنے جہاں عبادت کرتے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں اور یہودی جس کی عبادت جہاں کرتے ہیں اس کو کنیسہ کہتے ہیں عبادت گاہ وہ بندہ عبادت گاہ میں گیا وہ یہودیوں کی مسجد جس میں وہ عبادت کرتے تھے اس نے آسمانی کتاب کوریت کو اٹھایا یہ اللہ کی کتاب ہے مقدس کتاب کھولی کہ شاید مجھے کوئی ایسا سبق ملے کہ مجھے سے گنے گار کی بھی توبہ اللہ قبول فرمائے گا عمر تو میری گزر گئی اب کیا قبر کے کنارے پہ ہو گناہ میں گزری زندگی کوئی ایسا راستہ ملے کہ میں توبہ کرو وہ اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے اس نے توریت کو کھولا تو اس کو توبہ کا راستہ نہیں ملے ایک اور راستہ ملے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کیا کہ میرے قلی ایک میرا مقدس پیغمبر آئے گا اور آخری دور میں آئے گا وہ وجود کے اعتبار سے سب سے پہلے سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور نور مصطفیٰ سے رب نے اپنی دنیا کو پیدا کیا تو ان کا وجود سب سے پہلے ہے لیکن ان کا ظہور سب کے بعد آئے گا سب نبیوں کے بعد آئیں گے آسمان پہ ان کا نام پاک احمد ہوگا اور زمین پہ ان کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زو سے کو بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے قلی تو اپنی امت کو بتا دے اپنی جماعت کو بتا دے اپنی قوم کو بتا دے کہ آپ تمہاری زندگی میں اگر کسی کی زندگی میں رسول تشریف لائے اور تم زندہ ہو تو پھر میرا کلمہ مت پڑھنا پھر موسیٰ کلمہ اللہ نے کہا رسول اللہ تاکہ نمہ پڑھنا میرا کلمہ نہیں نبی کا کلمہ چلے گا میری شریعت نہیں مصطفیٰ کی سندگی چلے گی تو آئے میرے قلی تو اپنی امت کو سبق پڑھا دے یہ سبق دے دے کہ رسول کا زمانہ اگر تمہیں ملے تو جو نبی کا کلمہ پڑھے گا وہ کامیہ آگا وہ جنتی ہے وہ جس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا وہ دوزخویں جنے گا رسول کے آنے کے بعد پھر کسی نبی کا کلمہ نہیں چلے گا پھر مصطفیٰ کا کلمہ چلے گا پہلے والی جتنی شریعتی سب کے انسل ہو جائیں گے منسوخ ہو جائیں گے اب شریعت اور قانون چلے گا تو مصطفیٰ کا قانون چلے گا یہ سب کو بتا تاکہ تیری امت بھی کامیاب موسیٰ کلیم اللہ پہ یہ کہا اللہ کا کتاب اتر جس کا نام پورے تو اس بندے یہودی نے دیکھا کہ اللہ مجھے توبہ کی آئیت تو نہیں ملی مگر تیری مصطفیٰ کا ذکر ملا جو صدیوں بعد پیدا ہوں گے اور سب سے پہلے تو نے اس کے نور کو پیدا کیا پھر تو نے اس نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا اور وہ آخر میں پیدا ہوگا اور تو فرماتا ہے موسیٰ کو کہ میرے قلیم اپنی امت کو سمجھا دے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھے گا وہ خدا کے قریب جائے گا وہ خدا کا دوست کہہ گا وہ خدا کی رحمت کا حق دار ہوگا اور وہ خدا کی جنت کا حق دار بنے جائے تو اب وہ پتہ نہیں کب تشریف لائیں گے کس زمانے میں آئیں گے میری عمر تو دو سو سال ہو گئی پتہ نہیں کب میری زندگی ختم ہو جائے تو میں اس نام کی قدر کر لوں شاید یہی کام آ جائے وہ نبی تو نہ ملے ان کی زندگی مجھے نصیب نہ ہو ان کا دیدار نصیب نہ ہو میں دنیا سے کلا جائے مگر ان کا نام تو مل گیا دورے تھے اسی کو پیار کر لوں شاید کام آ جائے گناہ کی کوئی حد نہیں مگر یہ نیکی تو کر لوں اس نے توریت کو اٹھایا اور چوم اور چوم کر کے آنکھوں سے لگا رسول اللہ کا نام چوم آپ نے جو عذابیں سنتے ہیں اشدو ان محمد رسول اللہ تو قرط عینی بے کے یا رسول اللہ پڑھ کر کے انگوٹا چومتے ہیں یہ انگوٹا چومنا جوپور کی یا بریلی شریف کی ادا نہیں ہے یہ رب کے مقدس نبیوں کی پرانے ادا ہے اس بنے گار بندے نے توریت اٹھائی سرکار کا نام چوما اور آنکھوں سے لگا وہ توریت شریف رکھ کر کے اپنے گھر آیا چکر آیا پسینہ آیا ترب کے گرا اور گرتے روح نکل بس اتنا وقت ختم ہوا چراغ بج گیا اس کے بیٹے آئے تو زمانہ موسیٰ قلیم اللہ کا ہے اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں لوگوں نے کہا نہیں خبردار یہ بندہ گنے گار تھا کبھی نماز نہیں پڑی پہلے حضرت موسیٰ سے پوچھ اللہ کا نبی جو فرمائے اس پہ عمل کر نبی کا حکم سر آنکھوں پر اب ان کے عزیز گئے کہا سرکار ہمارے فلا عزیز کا انتقال ہو گئے آپ نظر کرم فرما اس نے کبھی نماز رہی گنے گا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو گسل دیں کفن دیں اور زمین کے حوالے کریں اگر وہ اس لائک نہیں ہے تو کپرے میں لپڑ کے ہم جنگل میں ڈال کے اللہ کے نبی آئے موسیٰ قلیم پوچھا بتاؤ ان کے عزیز گو نے کہا یہ بیٹا یہ بیٹا یہ بیٹا کہا تمہارے والد نے نماز پڑی تھی وہ دو ٹیم کی نماز تھی اپنے پانچ ٹیم کی نماز جو میرا بھائی پانچ ٹیم کی نماز نہیں پڑے گا اس کا حال کیا ہو آپ غور فرم اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ اس نے نماز پڑی کہا سرکار اس نے نماز پڑی دو ٹیم کی نماز وہ نہیں پڑی تو اللہ کے نبی کی دین میں سختی تھی موسیٰ کلی مولا کے دین میں سکتی تھی اگر یہاں کوئی قطرہ پیشاب کا لگا تو پانی دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا کیچی سے کٹ دی اپنے دھوئے تو ہر چیز پاک ہر چیز پاک مگر موسیٰ کی شریعت میں دھونے سے نہیں کٹنے سے کپڑا کٹو چمڑا کٹو اتنی سختی اللہ کے نبی نے کہا اگر اس نے نماز نہیں پڑی تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوگی کپڑے میں لپے تو پھینکے آئے جیسے جانور کو پھینکے بیٹے بیچارے مجبورتے نبی کا حکم تھا کپڑے میں لپے تھا اور اٹھا کے پھینکے جانور کھائیں ادھر موسیٰ کلی مولا واپس پلتے اللہ کی طرف سے وہی آئی اللہ نے کہا جبرائیل کے سرکار رب نے آپ کو سلام فرمائے وہ سلام کے بعد فرمائے کہ جبرائیل جاؤ میرے موسیٰ میرے کلیم سے کہو ایک میرا دوست گزرا آپ لوگوں نے قدر نہیں کی وہی آگئی جا جبرائیل میرے نبی سے کہو میرے کلیم سے کہو ایک میرا دوست گیا تم نے قدر نہیں کی پیارے اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل امین کوئی نیک بندہ تو نہیں گزر ایک بے نمازی تو گیا جو بے نمازی تھا گنے گار تھا اے اللہ اللہ سے پوچھو مولا کون بندہ گزرا جس کی میں نے قدر نہیں کی تو رب کی طرف سے پھر آواز آئی کہ میرے کلیم تم جس کو بے نمازی گنے گار کہتے وہی تو میرا دوست ہے وہی میرا خاص ہے کہا مولا تیری رحمت پہ قربان جاؤں تیرے کرم پہ قربان جاؤں تیری شفقتوں پہ قربان جاؤں کون سی عدہ تجھے پہا گئی ہے کون سی عدہ ان کی پسند آئی ہے کون سی عدہ تجھے پہا گئی ہے کہ تُ اسے محبت کرنے لگا وہ تو بے نمازی کہاں کلیم صحیح ہے وہ بے نمازی تھا گنے گار تھا مگر ایک دن وہ پسجد میں گئے کنیسہ میں اور اس نے توریت کو پڑھنا چاہا توبہ کی آیت کی تلاش کی کہ شاید توبہ کی آیت ملے تو میں توبہ کروں دو سو سال کے گناہوں کو معاف کرنا ہوں توبہ کی آیت تو نہیں ملی میرے حبیب کا ذکر مل گئے ذکرِ حبیب ملا اس نے توریت اٹھائی اور میرا حکم تھا کہ میرے کلیم اپنی امت سے کہہ دو کہ جو مصطفیٰ کا زمانہ پائے وہ نبی کا کلمہ پڑھے وہی جنت میں جائے گا جس نے محبوب کا دامن پکڑا وہی جنت میں جائے گا اور مصطفیٰ کا دامن نہیں پکڑا تو وہ دو سخنے محبوب کی آنے کے بعد حکومت اور کلمہ صرف مصطفیٰ کا اور کسی کا کلمہ قبول نہیں تو آئی میرے کلیم اس گنے گار میرے بندے نے بے شک نماز نہیں پڑی گنے گار تھا مگر اس نے توریت کو اٹھایا میرے حبیب کا ذکر پڑھا اور پڑھ کے محبت میں اس کو چوم لیا آنکھوں سے لگایا کہ نبی تو نہ ملے نبی کا نام تو مل گئے اسی کی عزت کی تو آئے کلیم مجھے پیار آ گیا کہ جو میرے محبوب کے نام کی تازم کرے اسے میں آگ میں کیسے جلا دوں دو سو سال کی خطاوں کو ایک نیکی کے صدقے میں سم معاف کریں اس کی رحمت تو دیکھو اس کی کرم نوازیاں تو دیکھو ایک ہمارا سندھی شاعر کہتا ہے قادر جی قدرت کھے کمی مور نکا صاحب جی سارا کے حت نکا نہ اس کی قدرت کا کوئی پتا نہ اس کی کرم نوازی کا کوئی کنار اتنا بڑا پاپی ایک عدا سے سب گناہ با وہ بیڑا پا تو بے نیاد بادشاہ ہے ہم ایسی معفلی منائیں اللہ کے ولیوں کو یاد کریں نیک بزرگوں کا ذکر کریں چاہے سرکارِ غریب نواز کا ذکر ہو غوصلورا کا ذکر ہو محبوبِ الٰہی کا ذکر ہو آلہ حضرت کا ذکر ہو یا سرکارِ مفتی آزم علی رحمہ کا ذکر ہو ہم ان ولیوں کی نیک بندوں کا ذکر جب بھی کریں گے تو ہمیں کوئی سبق ملے گی اس کو ایک سبق ملا قرآن اٹھانے سے توریت اٹھانے سے سب بھولا ہوا تھا ایک سبق یاد آگیا اور اس پہ عمل کیا اور بیڑا پار آگیا تو کیا پتہ ہم ایسی محفلی کریں آج فلاں بزرگ کا دن آج فلاں کا دن اب ان کا ذکر جمیل ہو کچھ باتی یاد رہے نہیں ایک بات یاد رہی اور اس پہ عمل کیا تو یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار جب دو سو سال کا یہودی ایک ادا پسند کر کے جنتی بن سکتا ہے تو میرے محبوب کی تو سیکنوں ادائی ہیں اگر ہم گنے گاروں نے ایک ادا پہ عمل کیا تو انشاءاللہ سب گناہ معاف اور یہ دنیا بھی کامیاب وہ زندگی بھی کامیاب دیکھو کوئی ادا خدا کو پسند آجا اور وہ ادائی کا درس ہمیں اللہ وعنوں کی بحفیل میں ملتا رسول اللہ نے فرمایا جب مسلمان اللہ کا ذکر کرتے اور ذکر کی محفل سجا محفل سجا کے عالم کو بلاتے اور بلا کر کے اللہ کا اللہ کے نبی کا اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے تو ایک اسپیشل جماعت فرشتوں کی ان کا کام نام اعمال لکھنا نہیں ہے گناہ لکھنا نہیں ہے نیکی لکھنا نہیں ان کا کام ان کا کام یہ کہ جہاں ذکر ہو میرے حبیب کا میرا میرے ولیوں کا میرے نیک مندوں کا تم وہاں جاؤ جاؤ اور اس محفل میں جتنے آئے سب کا نام نوک گئے اور مجھے لسٹ دو کہ میرا ذکر سننے کون آیا میرے حبیب کا ذکر سننے کون آیا اس محفل میں وہ زمین میں گھونتے رہتے ہیں جہاں ذکر وہاں پہنچ گئے جہاں ذکر محفل وہاں پہنچ گئے اب اس محفل میں جتنے بندے آئے سب کا نام ان کے والد کا نام اللہ تیرا بندہ فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کا بیٹا آیا تیرا ذکر سنا دو آنسوں ٹبکائے جب محفل پوری ہوتی ہے دعا اور سلام ہو گیا تو فرشتے جاتے ہیں مولا ہم گئے تیری حکم کی تعمیل کی وہ فلاں جگہ پہ تیری حبیب کی محفل ہو رہی تھی فلاں جگہ ہو رہی تھی فرشتوں کو اللہ نے طاقت دی یہاں بھی اور سعودی عرب میں بھی امریکہ میں بھی اور اشیاء میں بھی ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے تیری محبوب کا ذکر کر رہے تھے تیرے ولیوں کا ذکر کر رہے تھے تو اللہ نے کہا وہ کیا مانگ رہے تھے کہا بولا جنت مانگ رہے تھے اور دوزک سے پناہ مانگ رہے تھے کہا اچھا جنت مانگ رہے تھے کہا جنت دیکھی ہے کہا مولا دیکھی تو نہیں کہا جب بے دیکھے اتنے دیوانے ہیں تو دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوتا ہے کہا مولا بے دیکھے جنت کے دیوانے کہا دوزک دیکھی کہا مولا ابھی اس کا عذاب نہیں دیکھا کہا بے دیکھے وہ پناہ مانگ رہے ہیں اگر دیکھ لیتے تو کتنا عذاب اسے پناہ مانگتے کہا مولا بے دیکھے وہ ڈر رہے تھے گوار ہو اس محفل میں جتنے آئے میں نے سب پہ دوزق حرام کرتا اور سب پہ جنت واجب کرتا دوزق حرام اور جنت واجب سب جنتی اللہ کے دلوار میں کوئی کمی ہے کیا دریا میں پانی نکالو دو چار گھڑے کوئی کمی آئے گی رب اگر گونے گاروں کو معاف کرے تو اس کے درے میں کیا کمی تو فرشتوں کا جو سردار ہے جبریل امیر وہ کہیں گے کہ ایک پروردگار ایک دو تیرے بندے وہ تھے جو راستہ پکڑ کے جار رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ میرے والد بیٹھے ہیں میرا دادا بیٹھا ہے میرا بزرگ بیٹھا ہے تو مولا وہ ذکر کی میں فیلمی شوک سے نہیں آئے تھا انہوں نے دیکھا کہ سب بزرگ بیٹھے ہیں تو شرمہ شرمی سے چپ چپ آکے وہ بیٹھ گئے محبت سے تو نہیں آیا تا بیٹھ گئے دور جا کے بیٹھا کہ آ تو گئے آ تو گئے تو عرب فرماتا رسول کی حدیثیں یہ فرشتوں سنو میرے نبی کی یاد کی محفل میں محبت سے آیا اس کا بھی بیڑا پار اور بے دردی سے بے خودی سے آکے بیٹھ جایا تو معلوم نہیں رہے گا اس کو بھی بھٹکی دے جو محبت میں آئے شوک میں آئے ان کی تو بخشی شاہی مگر جو بے شوکی سے آیا شرمہ شرمی سے آیا کہ میرے بزرگ بیٹھے بھائی بیٹھا چاچا بیٹھا والد بیٹھا فلا بیٹھا تو یاد دو میٹھا پر میں بیٹھ جائیں گے نے کہیں گے نا رہا کیوں نہیں آیا تو دکھاوے کے لیے میرے جا کے بیٹھ جاتا وہ دکھاوے کے لیے آیا مگر بیڑا پار ہو گئے اللہ نے کہا کہ فرد جبلائیل اس محفل میں جو دریا رحمت کا یہ ہے اس دریا میں جو آیا اس کی پیاس بجھ گئی اس محفل میں جو آیا وہ گناہ اسے پاک ہو گیا میں نے اسے معاف کر دیا تو اللہ ادا ہی دیکھتے گا کوئی ادا بندے کی پسند آ جائے تو یہاں بھی بیڑا پا وہاں بھی بیڑا پا ایک مندہ تھا بخاری کی حدیث ہے بڑے گناہ تھے پوری عمر اسے نے گناہ میں گزاری آخری عمر میں کہیں سفر کرتے ہوئے نکلا تو دیکھا کہ جنگل ہے پیاس غالب ہے عرب کے اندر پانی کی کمی تھی دو زوانے ہیں اس نے کہا میں مر جاؤں کہیں پانی نہیں دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں اس نے کہا موت تو ویسے آئے گی دیکھو کچھ پانی بانی تھوڑا ادھر گیا جہاں پرندے اڑ رہے تھے تو نیچے پانی گرا ہوا پانی گرا ہوا پانی مل گیا مگر رسی نہیں ڈول نہیں تو پانی کیسے نکال گیا تو مجبور ہوا اس نے حمد کی اور پکڑ کے کونے کے پتھر کو آستیا سے اندر گیا اور اندر داخل ہو کر پانی پی لے پیاس بج گئے پھر پتھر پکڑتے 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 باہر آ جا اب سنو اس کی کریمی دے باہر آ کر پہنچا تو کتا کھڑا سید صاحب نہیں مفتی صاحب نہیں والد یا والدہ نہیں کتا کھڑا گائے ماتا بکری گائے یہ نہیں کتا ناپاک جانبار بچانا منوس جانبار بھی لکھتے وہ کھڑا ہے پیاس کے مارے تڑ پڑا ہے اور جو کہیں پانی کسی نے بھرا تھا وہ زمین تھوڑی گیلی تھی اس گیلی زمین کو چاہتا تھا اتنا پیاس ہے اس نے دل میں سوچا ہے میرے اللہ میری عمر تو عمر گناہ میں گزی کبھی سر نہیں جھکا تیری بارگاہ میں نہیں آیا کبھی ہنسوں نہیں تبکا کبھی توبہ نہیں کی گناہ میں ہمیشہ لڑ کھڑاتا رہا تھوکری کھاتا رہا عمر میں کوئی نیکی نہیں تھی مولا میں بھی مر رہا تھا تمہیں کوئے میں چلا گیا یہ کتا بھی تیری مخلوق ہے چاہے کتا ہو چاہے انسان مخلوق تو تیری ہے اور تیرے نبی نے فرمایا یہ کوئی اتنا جانکار بھی تھا کہ جو اللہ کی مخلوق کے رحم کرتا ہے اللہ اس کے رحم دے تو مولا میں گنے گار تو ہوں جب خود کے لیے مرنے کی تیاری کر سکتا ہوں تو کتے کے لیے بھی مرنے کی تیاری کریں اس نے پاؤں سے چمڑے کا موزہ نکالا اور کوئے میں واپی چلا موزے کو بھرا اب کیسے نکلے تو موزے کو دھانتوں سے پکڑا اور ہاتھوں سے پتھروں کو پکڑتے پکڑتے باہر آیا اور کس کو پلایا حاجی صاحب کتے کو پلایا والد کو نہیں ماں کو نہیں استاد کو نہیں پیر کو نہیں مفتی کو نہیں سید کو نہیں کتے کو پلایا ہے کتا خوش ہوا کتا بھی پیاسا تڑ پر آیا پھر اس نے حمد کی اندر گیا پھر آیا پھر اندر گیا پھر آیا تین چار مرتبہ آیا گیا اللہ نے حمد دی کتے کو پانی پیر آیا کتا خوش ہوا اس نے دم ہی لائے اس نے کہا سنجی آپ نے مجھے نجان برشن میں مر رہا تھا اللہ نے کرم کیا بڑا احسان اس کا ہے مگر اس کے صدقے میں تو نے احسان کیا تو میں وہاں بھی نہیں ہوں کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھوں اسی نبی کی برائی کروں نہیں نہیں میں کتا ہوں وفادار کتا ہوں تو نے میرے پر احسان کیا اس نے دم ہلا کر کے شکریہ آدھا کیا بولنے کی زمان تو نہیں ہے مگر ہلانے کی دم تو ہے خدا کی قدرت دیکھو جانوروں کا کرتا دم ہلائی شکریہ آدھا کیا کتا چلا گیا اور یہ ہمارے گنے گار بھائی عمر بھر گناہ کیے آج مرتے مرتے بچا اور مرتے مرتے اس نے کتے کو پانی پلا دیا اللہ کی مخلوقنی سے سب سے گھٹیا مخلوق پہ اس نے رحم کر دیا اور سنو جی حاجی صاحب اللہ کی محبوب کا فرمان مل یرحم لا یرحم جو مخلوق پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا اور جو مخلوق پہ رحم کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی خیرات اچھی قرآن اچھا مگر اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا سب سے اچھا ہے انسان کی مدد کرنا سب سے اچھا ہے پانی پلانا عبادت راستہ دکھاؤ یہ عبادت اگر چلتے چلتے کوئی نیکی کا موقع نہ ملا پتھر پڑا ہے آپ نے کہا کسی بزرگ کو لگے گا آپ نے پتھر کو پیر سے ہٹا دیا میرا رسول فرماتے ہیں وہ جنت کا ہمدار ہو ارے پتھر ہٹانے کا جب اتنا سواب ہے تو ماں باپ یہ قدم چومنے میں کتنا سواب ملے اس نے کتے کو پلائے انسان کو نہیں پلائے عمر میں پیلی نہیں کی مگر مخلوق اللہ کی ہے اور اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے سے پیغام دیا اور یہ پیغام نبی کا ہر دور میں رہا ہے حالت بدتی رہی مگر شکل اس کی ایک رہی ہر نبی نے کہا میرے نبی نے کہا کہ الخلق ایان اللہ یہ پوری مخلوق انسان ہیوان جانوے سب مخلوق اور پوری مخلوق اللہ کا گھرانہ اللہ کا خاندان اور کنپہ اللہ کی مخلوق پہ جو رحم کرتا ہے اللہ اسی سے پیار فرماتا ہے اللہ اسی سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے اس نے کتے پہ رحم کیا کتابی اللہ کی مخلوق پہ پلا کر کے پانی گھر پہنچا چکر آیا گرا گرتے روح اُڑ گئی کھیل خطر خدا کی قدرت جب وہ تلپنے لگا حکم ربی واجعہ اس کی روح قبض کر تو فرشتے کہتے ہیں مولا تیری بندے کی روح قبض کرنے کہا کہا یہ بندہ وہ ہے مولا جس نے ابھی کتے کو پانی پلائی تیری مخلوق پر رحم کر اللہ کو سب روشنہ اللہ کو سب علم ہے پوچھتا کہ بندہ کون ہے کامولا یہ وہی تو ہے جس نے کتے کو پھنک پلائی یہ وہی ہے کامولا اس نے تیری مخلوق میں سے کمزور مخلوق پر رحم کیا کہا یہ بندہ ہو کر کے رحم کو نہیں بھولا تمہیں رحمان ہو کر رحم کیسے جھوڑ لو یہ بندہ ہو کر کے رحم کو نہیں بھولا کہ میری مخلوق سے کمزور کتے کو پانی پلائی اور کوئے میں چلا گیا جان کی بازی لگانے کیلئے تو میں تو سرہ پہ رحمان ہوں میں رحم کیسے چھوڑ دوں تم فرشتے گوار رہو روح قبض کرو کرو اپنا کام کرو مگر اس کے آج تک کتنے گناہتے سب میں نے مات کر شکر اللہ رہو وغفر اللہ اس کی نیکی کو قبول کیا اللہ نے اس کو جنت کا سردار بنا دیا ایک کتے کو پانی پلا کے انسان اگر جنتی ہو سکتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کر کے کیوں نہیں جنتی ہوگا انسانیت کی خدمت کر کے کیوں نہیں جنتی ہوگا سرکار مفتی آزم ہند راجستان علی رحمہ ستر سال زندگی راجستان میں گزاری دولت کے لیے نہیں تخت کے لیے نہیں عزت کے لیے نہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت آج گلی گلی میں عالم ہے حافظ ہے قاری ہے اللہ کے مقدس میں ایک بندے ہیں یہ سب صدقہ مفتی صاحب کی قابیشوں کا ساتھ ہے انہوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ستر برس علم کا نور پھیل آیا علم کی روشنی کوچے کوچے تک پہنچائی گلی گلی نہیں پہنچائی آجی چھوٹو صاحب آلے رحمہ نے میں آج سے تیس پہنچی ساتھ سے جب سے سفلڈ میں ہوں دب دیکھا حیسہ میرے سامنے بیٹھتے ہیں میں نے کہا بھلا نیک بندہ پھر ملاقات ہوئی پھر پہچان ہوئی ان کو اللہ نے ایسا جذبہ دیا کہ بورڈر پہ آجی میں نے کہا حیسہ آپ کیسے آئے حضرت مدرسے میں آیا بھٹیا پکڑ لے جائے گا کہا رہی حضرت کچھ بھی ہو یہ دین کا کام ہے نہیں دیکھ رہے آیا اور اللہ نے مجھے چار پیسے دیا ہے تو دو پیسے اگا کی راہ میں دوں وہاں کمرہ بنا دی وہاں مسجد بنا دی کہاں بورڈر ہے کہاں گوٹل ہے تو یہ اللہ کی مخلوقی خدمت ہے کہ نہیں اب وہاں پر انہیں چار روکے دے کر مسجد بنا دی قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے نماز مفتی راجستان پڑھے گا اور ثواب گوٹل کا حاجی صاحب اٹھائے گا کیونکہ نیکی ہمیشہ سلامت رہت ہے نیکی میں کبھی فرق نہیں آتا ہے تو مفتی صاحب آلی رامہ نے دین پھیلا کے عالم ہم کو دے کر گئے حاجی صاحب پیسے لٹا کر کے مسجدیں دے کر گئے عالم چمکتے رہیں گے سرکار مفتی آزم کی قبر چھوٹ کراتی رہے گی مسجدوں میں ازان ہوتی رہے گی آج ہی چھوٹوں بھی قبر میں نور برسنا رہے یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے یہ دین کی خدمت بھی ہے اور یہ انسانیت کی بھی خدمت ہے یہ مذہب کی بھی خدمت ہے اور یہ رسول کے مقدس پیغام کی بھی خدمت ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق سے جو پیار کرتا ہے میں اسی سے محبت کرتا یہ تمہارا ناغور کے پاس کونسا گاؤں ہے ارے وہ ہے تیلی ویلی رہتیل سب اپنا مونڈوا میں مونڈوا میں بہت پہلے گا پیر صاحب تھے آپ لوگ چھوٹے ہیں ان کو تاری صاحب کو یاد ہوگا ارے وہ گھوڑی والا پیر مشہور تھا وہ میرا دیوانا دوست تھا وہ اصل کے فتح پور کے تو مسجد میں ساڑھے تیر نمازی ارے میں نے کہا پیر صاحب نمازی پیدا کر کہ حضر کا نمازی پیدا کر میں نے کہا دعا کر بددعا مد کرنا دعا کر خدا کی قدرت حاجی صاحب کا آنا جانا ہوا رشتے ہوئے لوگوں میں تبدیلی آئی آج وہ کیا نام کہوں گا مونڈوا علم کا گہوارہ بن گئے دنداری کا پلاہ بن گئے حضرت یہ مسجد حضرت یہ مسجد تو میں نے بعد میں پیر صاحب سے کہا پیر صاحب تیری تصویح کام نگر سکی جو میرے حاجی کی نظر کم کر گئے آج نور چھا گیا ڈاڑیاں آ گئی مسجدیں بن گئی کشمیر کے مولوی آ کے پڑھا رہے کہاں چمن کہاں جنگل وہاں کے لوگ آ رہے ہیں یہ تیرے کمال نہیں ہے مفتی صاحب کی تقریر کا صدقہ ہے یہ حاجی کی محبت و ندر کا صدقہ ہے جہاں گئے اسلام کی خدمت جہاں گئے مسجد کی تعمیر جہاں گئے مدرسے کی تعمیر ارے مولانا کی تنخواہ کم ہے اچھا تم دو باقی میں دے دیں عالم جم گیا عالم جم گیا تو دین جم گیا عالم جمع تو دین جمع تو انسانیت کی خدمت دین کی خدمت رسول اللہ کی امت کی خدمت کرنا یہ اللہ والوں کا کام اور یہی اللہ کو خوش کرتا اسی سے رب راضی ہوتا ہے آپ دیکھو حضرت موسیٰ کا وہی دو جو میں نے ابھی بتایا ایک بندہ تھا جس کا نام سامری تھا ایک نمبر کا بھئی مانی تھا ایک نمبر تھا اس کو پکڑ لیا خدا کی قدر دیکھو اور رسول اللہ کے مدینہ آنے کے بعد ایک قبیلہ تھا اسی سامری کے گروہ وہ فتنہ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف تھے تو ان کو نبی کے صحابہ نے پکڑ دیا پکڑ کے ان کو لے کے آئے کہا یا رسول اللہ یہ سب گنے گار بندے ہیں ان کی شرارت بے پناہ تھی اور ہم نے ان کو مارا نہیں بلکہ اب جو آپ حکم فرمائیں وہ ہم سزا دیں انہوں نے کئی مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے شہید کر دیا علم دیکھو سخاوت دیکھو اللہ کی مخلوقی خدمت کا جزمہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا سب کو قتل کر اتنے بڑے گونے گار ہیں اتنے بڑے ظالم ہیں اتنے بڑے خونخار ہیں جو ان کو قتل کر تو اللہ کی طرف سے وئی ہے غور کر یہ ہیں کون اسلام کے دشمن اور جو اسلام کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے اور جو نبی کا دشمن ہے وہی اللہ کا دشمن ہے سرکار نے کہا کہ ان کو قتل کر اللہ کی طرف سے وئی آئی حبیب آپ کا fasola قبول سب کو سر اڑا گئے مگر اس کو معاف کر کامولا یہ تو ہے تو اسی خانداز کا اسی بجری سے نکل آئیے دال بجری تو اسی طالب کی سب ایک جیسے سب کو قتل کر دو اس کی کیا وجہ ہے کہ قتل نہ کریں تو اللہ نے کہا محبوب یہ سخی ہے یہ کیا ہے سخی ہے ظالم میرے نک پر خیرات کر دیتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے تو دنیا میں تو اس کو چھوڑ دو آخر تم اس کی لئے دوزک ہے اس میں چلا جائے مگر دنیا میں اس کی سخاوت کا ارام دیں تو علماء لکھتے ہیں کہ جب ایک غیر مسلمان سخاوت کر کے اللہ کے رحم کا کرم کا حق دار ہو سکتا ہے تو مسلمان سخاوت کر کے اللہ کی جنت کا حق دار کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ مسجدیں بنانا مدرسیں بنانا سرکار مفتی آزم علی رحمہ کی طرح قدم قدم پہ مدرسیں قائم کروانا بچوں کو اسلام کا قلعہ تعمیر کر کے اس میں جانگزیں کروانا اسلام کے سپاہی بنانا حاجی صاحب نے جو دین کا کام کیا مسجد مدرسہ وغیر ہے یہ سب اسلام کی خدمت ہے یہ دین کی خدمت ہے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے حاجی صاحب وہ یہ کام کرتا ہے یہ نہیں کہ مفتی صاحب میں حج کر کیا ہوں نہیں بیٹا آپ حج نہیں کریں گے حج کیا ہے اللہ کا گھر ہے کعبہ کیا ہے اللہ کا گھر ہے میں ایک زمانے میں آیا آپ کے گوٹن میں آج سے قریب تیس چالیس سال پہ چالیس سال پہ ایک بھائی کی کوئی ماں مر گئی تھی اب یاد بھرگوں کو ہوگا بچارے کئی چلے گئے انہوں نے دن میں آسر کر دی کاریس سال آسر کر کے پانی کی جو تھنڈی بوتل چلتی گیا کہتے ہیں لیمن میں لیمن وہ لیمن نہیں چلائی شراب کی بوتل چلتی وہ ایڈو کرا کوئی آپ کی طرح نیک تھا وہ بھاک کے باس نہیں گیا کہ باپ جی ہمارا گاؤں ڈوب جائے گا فلاں کی ماں مری رمضان کے مہینے میں روضہ تھا اس نے روضہ رکھا اس نے آسر کیا کھانا پکایا مسلمان غیر مسلمان سب آئے تو جو اس کے ملنے والے غیر مسلمان بھائی تھے ان کو شرابی پھر کہاں گیا باس نے مولانا زہور صاحب کے پاس مولی زہور صاحب نے ان کو پرتہ لکھے میرے پاس دوپور بھیج یہ اچھتر اناسی کا کسہ لگ بھگ بھگ بیچ گئی اسی و ستر کے بیچ گئی میں رمضان کے مہینے میں مستی صاحب نے فرمایا کہ جاؤ اب کیسے آئے مجھے یاد لے رہا شاید صبح کی ٹرین سے آگیا ہو گیا رمضان کے صبح آئے ایک مکان تھا چھوٹا کچھا پکا اس کے آگے نیمڑا تھا چھوٹا نیم اس کے نیچے ہماری پلنگ بچھایا بھی جا گیا کھا تھی ہم وہاں بیٹھے پھر میں نے ان بھائیوں کو برایا توبہ کروائی پھر ہم زہور کی نماز پڑھنے کے تین نمازی دھائی ایک امام صاحب جو کوئی بابا فقیر تھے ناغور کی اور ایک اپنے اسٹیشن کا اسٹیشن ماشتر وہ بیچارہ ارے ایک میں تو امام صاحب تو ماشاء اللہ ہی تھے وہ ڈھائی نمازی ہو گیا ہم نے نماز پڑھی وہ لوٹا جو تھا وہ مٹی کا تھا جس سے ہم نے بضوغ کیا گیا ایک وہ تمہارا گوٹن تھا ایک وہ گوٹن ہے کہ میں مکہ گیا تو مجھے کاری کیا نام کاری صاحب ملے ارے میں نے کہا کاری تو کدھ حاجی محمد علی صاحب ہے حاجی چھوٹو صاحب ہے ارے میں نے کہا پھورا گوٹن حج کرنے آ گیا یار جوتپور اتنا بڑا جس میں پچیس اور تم اکیلے گوٹن کے پچیس کد مورتیاں پوجھ رہے ہو آج اللہ کو پوجھ رہے ہو یہ کیسی کرامت ہے جہاں وضوغ کرنے کی ٹوٹی نہیں وہاں کے لوگ کعبے کا قناف کر رہے ہیں تو یہ کسی کی محنت کا ہی تو جب نظر بدلتی ہے تو قسمت بھی بدل جاتی ہے انسان محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو نقشے بدل جاتے ہیں ہاں اس آیا پتھر کالا ہے اس کو رگڑو گے تو بیٹا چمکدار ہلو بن جائے گا مفتی صاحب سوالہ کا ہی رہا ارے یہ تو کل پتھر تھا اس کو چمکایا ہے جیپور بھیجا اس کو رگڑا آج سوالہ کا ہی رہا ہے تو رگڑی رگڑ رگی تو پتھر کا کلے جا پتا پتھر کلے جا پتا تو سوالہ کا ہی رہا بن گیا عالم جب محنت کرتا ہے تو گنہ دار بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا ارے جوگی جیپور غریب نواز کی نظر سے ولی بن سکتا ہے تو دوسرے ہمارے بھائی کیوں نہیں ولی بن سکتا ہے اس لیے انسانوں کی محنت ہے برکت ہے کوشش ہے تو آج وہ شاہی مسجدیں جہاں ایک مسجد میں وضو کے لوٹے ٹونٹی آنے تھی آج گواہ کے گھوٹن میں یہ مسجد دی یہ مسجد دی یہ مسجد دی لال قلے کی طرح مسجد دی اگر شاہ جاں آ جائے گا تو ہاتھ ایک اس کو ہو جائے گا یار میں تو بادشاہ تھا فقیروں نے میرے باپ کی قبر پر لاکھ مار دی اتنی شاندار مسجدیں بنا دی تو یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا اللہ کی رحمت یہ آپ کا کہنا مشیرانی آباد سن ستہ رکتر میں میں گیا تو گھوڑا گدھے گاڑی پہ گیا آپ تحجب کرے گی گھوٹن پہ ہم انہیں اترے تھے کان ہم کھاٹو بھی بڑے مفتی صاحب ہم اور اس کے بعد جو ہے گاڑی آئی یہ گھوڑا گاڑی تھی گھڑا گاڑی آئی ایمان سے اس میں بیٹھ کے ہم گئے اب گھڑے والی گاڑی نہیں نہیں ہوگی گھوڑا گاڑی ہوگی مجھے یاد نہیں یہ زمانے میں یہی گاڑی آئی ہم آگئے رات کو ایک موسم تھی ہم نے تقریر کی تقریر میں نے کی تو آندھی آئی آندھی آئی تو تیرات پور لائٹن بوجھ گئی تو اب روشنی تھی چاند کا روشنی تھی لوگ باہر بیٹھے دیوے جارے پتھان تھی آپ کی طرف نیک ارے میں نے کہا چھوڑو جی چون چون کیا کرتے ہو او زمانے میرا حال یہی تھا میں نے بند کر دیا اور اندھیر میں تقریر کی روشنی نہیں تھی ہاری صاحب آج وہی شرنی آباد پیرس بند گئی ادھر مینارے ادھر مینارے ادھر ازان ادھر ازان یہ کس کی نظر ہے یہ راجستان کی مفتی کی نظر ہے جاں کل اللہ علیہ تقریر کرنے کیلئے لالتنگ بھی نہیں تھی آج ان گھروں میں امپالہ کار کھڑی امپالہ کار جو موڈی کا باپ بھی اسمال لی کر وہ کار کھڑی یہ دولت کان سے آئی یہ اللہ والوں کی نظر کا کرشن علم پڑھایا بچے پیدا ہوئے عالم بنے جوتپور کو سچ بھیجا گیا ہمارے پاس آئے مولی حنیق مولی دین محمد پلا مولوی پلا مولوی آپ نام بتاؤ سیکڑوں مولوی بن کے آئے اللہ نے کرم کیا ازانی ہوئی مسجدی بنی کلے تعمیر ہوئے سعودیہ گئے وہ آج لال کلے بنے مقام نہیں ہے تاج محل معلوم ہوتا ہے یہ عالموں کی آمد کی برکت کا نتیجہ علم پھیلانے کا سجدہ کرنے کا صدقہ ہے عالموں کی محنت کرنے کا صدقہ ہے کسی نے تو جگر جلایا تب روشنی ہوئی نہیں تو کلے جا نہیں جلتا تو روشنی کا اس لیے یہ عالموں کی محنت مزرگوں کی محنت اللہ والوں کی محنت اللہ کے سخیوں کی محنت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی دن چار بندی جنت کے گیٹ پہ لائے جائیں کہاں لائے جائیں گی جو سے بولو دوزر کے گیٹ پہ تو جنت کی بوٹا بولو کہاں لائے جائیں گے جنت کے دروازے پر وہ کہے گا میں پہلے داخل ہوں دار یہ کہے گا میں پہلے داخل ہوں کشتی لڑیں گے بیٹے پہلوان ہوں گے پٹھا شرانی آباد کی طرح کہ صاحب ہم پہلے جائیں گے تو جب غنمی بیعث ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمایا گا جاؤ جبرائیل کو فیصلہ کر تو جبرائیل امین بن کے پنچ اپنے کہتے ہیں گاؤں میں پنچ پنچ بن کے سرکار جبرائیل آئیں گا کہا آپ کون کونے تو ایک حاجی صاحب نوٹ کرتے لو ایک حاجی صاحب ایک مولوی صاحب ایک شہید اور ایک سخید حاجی چھوکو کمپنی یہ چار آپ کتنے چار حاجی بھی مفتی صاحب بھی شہید بھی اور سخی بھی اب اللہ کے جبرائیل امین فرمائیں گے حاجی صاحب حاجی صاحب کیا تعم کیا دنیا میں سب سے اچھا کہ آج سب سے پہلے بیٹھ دو پانی منگا لو آپ سب سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کرتے ہو کیا کہا حاجی صاحب کہیں گے مفتی صاحب اے اللہ کے جبرائیل امین میں نے محنت کی مزدوری کی پسینہ ٹپکا گرمی بھی کھیت کیا بوجھ اٹھایا اس کو بیچا گاری کمائی کہ چار روپے کمائی پانی کے جاز نہیں بیٹھا اور کفن کی چادر ساتھ لے گئے بیٹے نے کہا ابو کفن لے کے جاؤ بیٹا کیوں کہ پتہ نہیں واپس آو گے کہ نہیں آو گے یہ پانی کا جہاز یا یہ پائدر ہے تو میں کفن لے کے گیا زندہ رہوں تو واپس آؤں گا مر گیا تو کفن کام آئے گا میں بیت اللہ گیا کباف کیا حج کیا مدینے گیا دیدہ کیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ حاجی جنتی ہے بولے ہو بھئے حاجی تمہیں جنتی تمہیں پہلے جاؤں گا تو کہا ٹھیک بلکل آپ صحیح کہتے ہیں مگر حاج صاحب یہ بتا آپ کو آپ کو بتائے کس نے کعبے جانے میں یہ برکت ہے مدینہ جانے میں یہ برکت ہے کہا مجھے ان عالموں نے کہا کس نے کہا تھا داڑی والے مولوی نے کہا تھا کہ من حج للہ لم یرفس لم یفسق رجاء کہ ان والدت امہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور کوئی غلط قدم نہ اٹھا کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی عرفات میں جا کے رویا اور مدینے کی چوکھٹ کو چوما اور کعبے کو ترب کے تربا حج کر کے واپس آئے گا تو ایسے لوٹے گا جسے ماں کے پیڑ سے ابھی پیدا ہوا سب گناہ ماں تو میں گیا مدینے گیا عرفات گیا مکے گیا کعبے سے چمٹا مدینے سے چمٹا عرفات میں رویا تو میرے گناہ تو ماف ہوئے ہم میں جندتی ہوں اس لئے گیٹ کھولو کہا آپ کو تو کس نے کہا تھا کہ مولی صاحب نے کہا تو مولی صاحب تیرا استاد ہے تو چیلا ہے اگر مولی صاحب نہیں کہتے تیرے باپ نے حج کیا کہا ابو نے تو حج نہیں کیا تو کیسے حجی بن کوئی تو ہے جس نے جشن لگایا جب تیرا بخار اترا لہٰذا مولی صاحب استاد تو شاگر اور استاد سے پہلے جانا بتمیزی ہے جو بیمان ہوں گے وہی استاد سے آگے بڑھتے ہیں وفادار کبھی استاد سے آگے نہیں بڑھے گا تو تو بے عدوی کیسے گھرے گا حاجی صاحب نے کہا بلکل آپ نے سے کہا یہ میرے استاد دے میں شاگر دوں دربازہ کھولو پہلے استاد جائے گا پھر میں جاؤ گا اب حاجی صاحب رک گئے اب جبرائی الامین آئے شہید کی طرف حضرت آپ کیا تمنا کرتے ہیں دروشری پڑھئے گا آپ نے کیا کام کیا کہا حضرت میں اللہ کی راہ میں نکل تلوار لی اور اسلام کیلئے اپنی جان قربان کرتے ہیں نہ بچوں کی پرواہ نہ ماں کی پرواہ نہ بڑے باپ کی پرواہ نہ متڑتے ہوئے معصوم بچوں کی پرواہ نہ بیلی دلہن کی پرواہ کسی کے پرواہ نہیں کی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے میں جان دیتے کہا بلکل ٹھیک شہید کا بہت بڑا مرتبہ مگر شہید صاحب آپ کو کس نے کہا کہ شہادت کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہا مجھے ان علماؤں نے کہا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور برائی کو مٹائے ظلم کو مٹائے وطن کی حفاظت کرے دین کی حفاظت کرے اور دین کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو جائے تو اس کے خون کا قطرہ پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرے اس سے پہلے اللہ اس کو جنت ماجب کر دے تو میں نے تو پورا خون چپ گایا حضر ایک قطرہ نہیں اس لئے سوچتا ہوں کہ میں جنت بلکل ٹھیک ہے مگر آپ کو تہا کس نے علماؤں نے کہا کہ پہلے قطرہ گرنے سے پہلے وہ شہید جنت کا حق دار بن جاتا ہے تو کہا پھر عالم تیرا استاد ہوا تو شاگر دو کہا تو استاد سے پہلے جائے گا کہ نہیں ایسا بیمان نہیں جو میں استاد کی توہین کروں میں اس کے بعد ہی جاؤں گا تو اب شہید صاحبی ہٹ گئے حاجی صاحبی ہٹ گئے اب جبرعیل امین متوجہ ہوئے سخی کی جانے گا سخی صاحب آپ کیا چاہتے کہا سرکار میں نے محنت کی مزدوری کی چار پیسے کمائے تو دو پیسے بچوں کیلئے رکھتا تھا اور دو پیسے بچید پہ خرد کرتا محنت کر کے مزدوری کرتا دو پیسے اپنی بیوی کو دیتا اور دو پیسے میں فقیروں کو دیتا محنت کر کے پانچ پیسے کماتا تو دھائی پیسے میں بچوں کیلئے رکھتا اور دھائی پیسے میں مدرسے پہ دیتا تو سرکار میں کماتا رہا اور غریبوں پہ لٹاتا رہا کماتا رہا غریبوں کی مدد کرتا رہا کبھی بیواؤں کی مدد ہے کبھی یتیموں کی مدد ہے کبھی مدرسے کی ہے کبھی مسجد کی ہے کبھی پڑوسی کی ہے میں نے اپنی کمائی میں مسلمان ہندو غیر کچھ نے دیکھا جس کو دیکھا کہ ضرورت ہے اس کو دیتا چلا جائے یہ بھی اللہ کا ہے یہ بھی اللہ تھا تعالیٰ بھی اللہ کا گورا بھی اللہ کی تو میں نے پیسے کمائے لٹا ہے رب کے نام پہ کہا تو آپ کو کس نے کہا کہ لٹا ہوتا تو کبھی نے عالموں سے سناتا مشجد میں کہ سخی حبیب اللہ جو سخاوت کرتا وہ اللہ کا دوست ہے تو میں نے سخاوت کی کہ اللہ کی دوستی نصیب ہوگی اور اللہ کا جو دوست ہوگا وہ جنت میں پہلے جائے گا اس لئے میں تمنا رکھتا ہوں کہ میں پہلے جاؤں کہ آپ کو کہا کس نے کہا کہ ان عالموں نے کہا کہ سخی اللہ کا دوست ہو تو عالم نہیں کہتے تو تو کہا میرا با بھی سخاوت نہیں کرتا تو کہا پھر عالم استاد ہے تو شاگرد ہے استاد سے پہلے جنت میں جانے کا خواب کیوں دیکھتا کہا بلکل آپ نے سخی کھائی کریں سخی پیچھے ہٹ گئے مولوی صاحب رہ گئے کن رہ گیا زور سے بولو شرم آتی ہے کیا میرے بیٹے کہا ہے کوئی شرم آتی ہے آرہی مولوی کو ہم نے بددو سمجھ لیا ہے یہ بددو نہیں ہے یہ جنت کا دیکھتا ہے ہم عالموں کی قدر کر کر وہ ایسے عالم بھی نہیں رہی سا سرکار مفتی آزم علی رامہ جیسے سرکار غوث الورا جیسے سرکار ہندو الولی جیسے یہ جتنے اللہ کے ولی تھے وہ پہلے مولوی تھے اپنے جس کو مولوی کہتے ہیں ہندو الولی پہلا مولوی انڈیا میں آنے والا میرا غوث اعظم تو تیس برس تک مدرسوں کی روٹیاں کھاتا رہا اور پھر دنیا کو کھلاتا رہا اور اب کھلائی نہیں قیامت تک کھلاتا رہا میرے نبی نے فرمایا کہ میرا غوث چاہے چلا جائے گا دنیا سے مگر قیامت تک ان کی قرامت چمکتی رہی ان کے نام لے والا نام لے تو قلمہ پڑھتے رہیں گے آج غوث کا دنکاپور دنیا میں بجتا ہے وہ کوئی دس انگوٹیاں پہنے والا داری لال کرنے والا سرما لگانے والا مولوی نہیں تھا وہ حدیث پڑھانے والا مولوی تھا اسلام پر جان دینے والا مولوی تھا تاجد میں رونے والا مولوی تھا رات پر کھڑے ہو کر پیروں کو سجانے والا مولوی تھا اور ایسا مولوی تھا حاجی صاحب کہ چالیس برس تک اپنی پیٹھ کو بستر سے نہیں لگا اشاہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کس کے وجو سے اشاہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو سوئے نہیں اگر سوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ایسی یہ کوئی تسبیح پڑھنے سے خدا نہیں ملتا ہے کلے جا جلتا ہے مٹا دو اپنی حسنی کو مٹا دو اپنی حسنی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا اپنے زمین میں اناج راجت مفتی صاحب کھیت ہے میرا چلو میرا باگ دیکھو خارم دیکھو میں نے دیکھا کہ حاجی صاحب حل چلا رہے ہیں اور اناج دانے اناج کہاں گے آئی صاحب کہ مٹی میں گئے مٹی میں کیوں ڈالا کہ نہیں مٹے گا وہی پڑھے گا مٹے گا وہی پڑھے گا آپ نے اناج مٹی میں ڈالا اوپر جوتا رکھا حل رکھا پیر رکھے گدھے گا پیر انسان کا پیر پھر دھوپ آئی تپیش آئی سیلاب آیا اندھیلہ آیا اجہلا آیا وہ اندر گھسنا چلا گیا بچوں گا بچوں گا تم مٹانے پہ تولے تھے اور خدا اس کو بچانے پہ ایسا طلب جتنا مٹانا چاہا اتنا طلب کے جوان پر کے نکلا زمین کا قلعہ پھارتا ہوا باہر نکلا معصوم سے انکلی کیتا رہے آپ خوش و مفتی صاحب میرے کھیل کی مادری تو دیکھو یوں تو دیکھو فلاں تو دیکھو کپاس تو دیکھو اب اس نے زمین کو چیر کے باہر نکلا اور ایک مہینے کے بعد پورے کھیل کو چمل دیکھو تو عطل حیران کل تم مٹانے پہ تو لیتے اور خدا نے اس کو سردار بنا کے بھیج دیا اب آپ کی روح خوش گاؤں کی روح خوش اب وہ دنا جو تھا جو مٹ گیا وہ سردار بن کے آگے اب آپ عدب سے کھڑیں آپ کی اولا مفتی صاحب بسم اللہ پڑھئے آج اس کو آپ نے گوا کے لاتا لیں گے کھید کاتیں گے اب مفتی صاحب کو بولایا بسم اللہ پڑھی درانکہ دیا اور بسم اللہ پڑھ کے پہلا گا کے اس کا آپ نے کاتا اس کا شروعات کی کاتنے کی کٹتے چلا گیا پورے خات آپ کا چمن بن چکا تھا تو میں نے کہا ہائی صاحب آپ نے کہسے کہ میں اس کو زمین میں ڈالا تھا تو اور بھی دانے تھے کہا کچھ دانے جو اندر گئے اس نے تو کھید کو چمن کر دیا وہ جو اوپر رہ گئے اس کو چڑیا کھا گیا اور بھیٹ کر کے پھینک دیا کتے کی طرح کوئی پوچھتا ہے ارے جو اوپر رہا وہ مٹ گیا وہ جو مٹ گیا وہ سردار بن گئے تو یاد رکھئے گا انسان کلیجے کو اللہ کے عشق میں جلا کے کباب کرتا ہے تب ہندو الولی بنتا ہے تب غوث الورا بنتا ہے مابوب سبحانی بنتا ہے امام ربانی بنتا ہے آلہ حضرت بنتا ہے مفتی آزم راجستان بنتا ہے ایسے گواہ کے ولی نہیں بنتے ہم اسلام کو پڑھیں ہم اسلام کو سمجھیں مٹانے سے زندگی بڑھتی ہے جتنا جھکوگے اتنا اللہ تم کو اٹھائے گا آپ کھیتی کرتے ہو کسان ہو آپ باجرہ بھوگے تو باجرہ نکل آیا پہلے آپ نے پاؤں سے جروندہ مگر وہ دبتا چلا گیا تم دباتے چلے گے خدا اس کو نکالتا چلا گیا اب جب نکل آیا تو کھیت چمن ہو گیا اب جب کھیت چمن ہوا تو آندھیاں چلی اپنے بار میرے والی جیسل میرے والی توفہ نے ریت دوڑی تو باجری کے دانے وہ باکہ پتے پلک ہلکے تھے ادھر چلے گے آندھی آئی تو پھر ادھر چلے گے ادھر آئی تو پھر ادھر چلے گے کیونکہ وہ پتلے تھے جھکتے چلے گے بولو کیا کرتے چلے گئے کٹے نہیں بولو کٹے ٹوٹے کیوں وہ جھکنا جائیں گے جو جھکا آندھیری چلی گئی آندھی کی ماں مر گئی سورج میں دوب گیا مگر وہ جھکتے چلے گئے وہ سنہار بار پورے کھیت کو مفتی صاحب میرا کھیت دیکھو حضرت میرا باغ دیکھو حضرت میرا فارم دیکھو میرا گہوں دیکھو میرے چنے دیکھو پورا کھیت چمل دنیا حیرت کریے حاجی صاحب کا کھیتوں دیکھو لاکھوں کا مال اللہ ہے انہوں نے زمین میں مٹایا تھا اللہ نے عطا کر دیا گیا ایک دانہ دانہ خدا نے سو دانے دی ایک دانہ دانہ اللہ نے حضرت دانے دے دی تو جو مٹی میں گیا اس نے دنیا کو پتا دیا اور جو اوپر رہ گیا وہ مٹ گیا مٹ گیا آج مودی کہنے کسانوں کو بچا میرا بیٹا کہتا یہی ہے کسانوں کو بچا ہم مر جائے کیونکہ وہی تو کھلاتے ہیں وہی کھلاتے ہیں تو جو مٹ گیا اس نے دنیا کو بچایا جو بچ گیا وہ مٹ گیا ہم اسلام کو پڑھیں پھر وہ بجری نکلی انہیں نکلا تو پتلا تھا ہلکا تھا آنڈی آتھے رہے وہ جھوکتا چلا گیا وہ جھوکتا چلا گیا آنڈی مر گئی اور وہ چمن بن گیا وہ پک گیا چمن بن گیا تو جو جھوکا وہ پچا جھوکا وہ پچا اور اکڑا وہ کٹ گیا اکڑا وہ ایک درد کھڑا تھا سمبر کی طرح وہ اکڑ گیا آنڈی آئی جڑ جل گیا تھب گر گئی اور باجری مشکر آ رہی وہ پتلی گری نہیں یہ اونٹ گر گیا پتا چلا جس میں اکڑ آئی اس کی جن نکل گئی وہ جو جھوکتا چلا گیا وہ مشکراتا جائے تو ہم جھوکنا سیکھیں حاجی صاحب جھوکنا سیکھیں جھوکو گے تو اللہ بڑھائے گا اور جھوکنے کا ایک راستہ ہے آپ کھیت کرو واپار کرو بزنس کرو دکان کرو لوکری کرو تیل بیچو گھی بیچو کوئی گناہ نہیں مگر جھوکنا سیکھو جھوکتے رہوگے تو اللہ تم کو بڑھاتا چلا جائے بڑھاتا او زمانہ تھا جب گھوٹن میں آیا تو میرے لیے مولانا آری صاحب کمرہ نہیں تھا تو میں کہاں بیٹھا تھا نیم کے نیچے وہ گسل نہیں کیا تھا مجھے اب یاد آیا نیم کے نیچے میری چار پائن لگائی گئے تو میں بیٹھا نیم کے نیچے وہ گربت تھی اور آج شیش مہل کی طرح مکام بنتے ہیں وائٹ ہاؤس بن رہے اور یہ کس کا مکام ہے یہ فالانہ عجیزہ یہ وقام ہے کہ وائٹ ہاؤس ہے امریکہ والی گھوٹن میں وائٹ ہاؤس بن رہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں بولو بھائی صاحب یہ سجدے کی برکت ہے یہ آنسو کی برکت ہے یہ مدرسے کی برکت ہے یہ قرآن کی برکت ہے آپ نے قرآن سے دوستی کی آپ نے اللہ کی عبادت سے دوستی کی آپ نے سجدوں سے دوستی کی آپ نے آپس میں دوستی کی آپ نے بھائی سے دوستی کی آپ نے محبت کو پروان چڑھایا آپ نے عبادت کو پروان چڑھایا آپ نے دشمنی کو مٹایا آپ نے لفت کو مٹایا آپ نے غریبوں کو قلیجے لگایا تو اللہ نے تم کو قلیجے لگایا آج برکتی برکت برکتی برکتی اس لیے عبادت کر حاجی چھوٹو کو یاد رکھ ان کی صحابت کو یاد رکھ وہ اتنا چھوٹا بچاتا میرے ساتھ لیکن اللہ نے کیسا ان کو نوازا کہ ہر میپ فیلمیں آگے میں بوڈر پہ گیا تو وہاں مارسی نکر میں گئی کیوں بیٹھایا فس کلاس کالی ڈاڑی نو جوان کہ بوڈر پہ حاجی صاحب کہاں سے آئیں گے کئی نزاقت والے پتلیں مفتیشاہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے میری کار نہیں ہے اور حاجی صاحب کو کار کہاں سے آگئی وہ وہاں کیوں گیا وہ کار والا نہیں لے کر گیا کام کروانے والا لے کر گیا رب نے کہا میرا دیوانہ دیکھتا کہ تیرا نام ہر گئے گا روش اب وہاں کمرہ بنے گا تو چھوٹو کمرہ لکھا جائے گا حاجی چھوٹو گوٹن والے تو وہ تو چلے گے چھوٹو کہ اللہ ہزار برس کی آپ کو عمر دے چلے بھی جاؤ تو نام تو سلامت رہنا ہے نام سلامت رہنا ہے اور وہ عبادت سے نام سلامت رہنا ہے وہ خدا کی یاد کرنے سے نام اب غریب نماز کو گئے کتنا زمانہ ہو گیا آپ نے کر کر پڑھا گا کہ آر سو نو سو آر سو نو سال ہو گیا کتنے آر سو نو سال آپ کا پردہ فرمانے کے ہو گئے لیکن ماہ رات تو جاؤ تو برات دن میں جاؤ تو برات آپ کہیں گے مفتی صاحب برات جی ہاں برات میں گھوڑا ہی تو ہوتا ہے شینائی تو ہوتی ہے اچھے کپڑے ہی تو ہوتے ہیں خوشبو ہوتی ہے پھول ہوتا ہے گلاب ہوتا ہے اور حیث صاحب کیا ہوتا ہے یہی تو ہوتا ہے اور خاجہ کی طربت پہ جاؤ تو گلاب ہی ملے گا خوشبو ملے گی رانائیہ ملے گی آواز ملے گی ترانہ ملے گا نغمہ ہی ملے گا جو گیت آپ صاحبی میں گاتے ہیں ان کی آواز آپ کو وہ بےہودہ گیت ہے اور وہ نوروالا گیت ہے بات وہی ہے تو غریب نواز آل رامہ کو گئے ہوئے آر سو سال ہو گئے مگر ان کی یاد آج سلامت ہے ان کی زندگی آج سلامت ہے ان کی برات آج سلامت ہے ان کی برات میں کوئی کمی نہیں آئی تو بزرگوں نے کہت نام ایسا کر کے جاؤ کہ اللہ اگر تم کو اپنے دربار میں بلا بھی لے تو تمہارا نام ہمیشہ سلامت ہے وہ نام حاجی صاحب کب سلامت ہوگا آپ دیکھو آپ اجمیر گئے میں نے کہوں گا حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو کہا حضرت اجمیر جانے غریب نواز کی فاتحہ پڑھنے میں نے کہا چلے جانا مگر وہاں شاہ جانی مسجد نہیں جانا قاضیت نواز تو نہیں پڑھوں جمعہ پڑھنے تو جانا کہا مسجد یہ نہیں ہے کیا مسجد تو یہ بھی ہے مسجد وہ بھی ہے مگر فرق اتنا ہے کہ وہ محبوب کے در کے قریقے بس با یہ بھی اللہ کا گھر وہ بھی اللہ کا گھر مگر وہ رب کا گھر وہ ہے جو اللہ کے محبوب کے در سے ملا ہو اس لئے میں جمعہ یا نہیں پڑھوں گا جمعہ وہاں پڑھوں گا اب بھائی آپ نے غور کیا آپ جمعہ جا کے اجمیر پڑھتے ہیں پورسی مسجد پڑھیں گے آجی صاحب کہ مفتی صاحب اکبری میں پڑھوں گا یا سندل میں پڑھوں گا یا شاہ جانی میں پڑھوں گا تو اب شاہ جانی کس نے بنائی شاہ جانی تو اس کو مرے ہوئے تو پانسو سال ہو گئے آپ جا کر کل جمعہ پڑھیں گے آجی صاحب آپ پانسو پرس کے بعد بوٹن سے جا کے جمعہ پڑھیں گے خدا کی قسم شاہ جان کی بچید میں سجدہ آپ کریں گے اور رحمت اس کی قبر پر برسیں گے آپ سجدہ آج کر رہے ہیں شاہ جانی اور ثواب کس کو ملتا ہے شاہ جان کو ملتا جتنا آپ کو ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا تو کیونکہ مسجد بنا کے وہ گیا تو ایسا کام کر کے گاؤں کرب آپ قیامت تک سلامت رکھیں اور وہ یہ ہوگا کہ یہ مدرسہ یہ مسجد یہ دین کے کام ایسے ہم کر کے جائیں گے تو بے شک اللہ کا حکم ہمیں قبول رب کا فیصلہ ہمیں قبول کہ ایک ایک دن تو سفر کرنا ہے دیر بر جلدی جانا ہے چلے تو جائیں گے مگر کام ایسے کر کے جاؤں دنیا تم کو سلام کرتے بزرگوں نے کہا کہ ساری رات سبحان جاگے جنیاد ساری رات سبحان جاگے جنیاد کیوں تینجی عبدالعطیف چائے مٹی لدو مان کوڑے کن سلام اگ اچھو انجے جو راتوں کو جاگتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں غریب نواز کو دیکھو انہوں کی سبتانوے سال کی عمر تھی کتنی عمر تھی تین کم سو کتنے اتنی عمر تھی ایک بولانا نے ان پہ تحقیر تھی ریسیج کیا کہ غریب نواز مدینے سے چلے جب عمر کیا تھی کون سا دن تھا کون سا مہینہ تھا پھر مدینے سے چل کے قسمِ حارون آئے پھر بغداد آئے پھر سمرکند آئے پھر بخارہ آئے پھر لاہور آئے پھر پانی پتہ آئے پھر دلی آئے اس کے بعد عجمیر آئے تو یہ غریب نواز کا سفر کتنا کلومیٹر حاجی صاحب مدینے سے چل کے عجمیر آئے گیارہ ہزار کلو اپنے دو کلومیٹر حاجی صاحب میں گاڑی نہیں چلا ہوں گا آپ چلاو ارے بیٹا گاڑی چلا کہ سرکار تھک گئے ہوں اپنے گاڑی چلائیں تو ہائی صاحب تھک جائے وہ میرا غریب نواز پہدر چل رہا ہے کارٹوں پہ دریا میں سمندر میں پتھروں میں پہاروں میں ساپوں پہ شیروں کے سامنے شیر آتا ہے سلام کر کے چلا جا رہا ہے تو ہماری دنیا اور ہے ہندو الولی کی دنیا ساپ آتا ہے مجرہ کر کے چلا جاتا ہے مجرہ کر کے آیا ساپ بھی آیا شیر بھی کاٹنے نہیں آیا سلام کرنے آیا دریا آیا دوبونے نہیں آیا پیار کرنے آیا پہار آیا زخمی کرنے نہیں آیا سر جھکا نہیں آیا سب جھکتے چلے گئے ہندو الولی بڑھتا چلا جیا بڑھتا چلا جیا حاجی صاحب گیارہ ہزار کلو میٹر کا سفر پیدل کیا کیا غریب نواز کو تخت چاہیے تھا تاج چاہیے تھا بادشاہی چاہیے تھی ملک چاہیے تھا غریب نواز نے گیارہ ہزار کا سفر پیدل کیوں کیا رب راضی ہوئی ایک پوائنٹ کیا زور سے بولو رب راضی ہوئی پیدل چلے پیرو کو زخمی کیا صرف اس لیے کہ رب رب راضی ہو جائے اجمیرہ آگئے ایسا نقشہ بدلہ خدا کی قسم دیکھو کہا مولانا تُو نے حضرت کے تحقیق کی اور تحقیق کرتے آپ کو کتا تیم ہو گیا کہا بیکا مجھے باسٹھ سال ہو گئے کتنے سال ہو گئے باسٹھ سالی زمانے میں عمر نہیں ہوتی حاجی صاحب اور باسٹھ سال اس عالم نے صرف تحقیقی غریب نواز کیا کب چلے کیسے چلے کیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا پاسٹھ سال لکھتے چلے گئے اتنا سال تُو نے تحقیق کی تو حضرت یہ تو بتاؤ کہ غریب نواز کے سامنے دریا آئے سمندر آئے پہاڑ آئے شیر آئے کیتے آئے بھیڑیے آئے سامپ آئے بچھو آئے درد ہوا زخمی ہوئے کئی تکلیفی سردی آئی گرمی آئی بارش آئی کتنی نمازی قضاء کیا کہا اس سفر میں نمازی کتنی قضاء گوھر کرو سوال دیں اتنے لمبے سفر میں نماز تو قضاء ہو کبھی درد ہے کبھی دکھ ہے کبھی سردرد کبھی پیت کبھی زخم کبھی لہو کچھ تو ہوا اتنا سفر گیارہ ہزار نمازیں کتنے قضاء تو مولانا کو جب یہ سوال کیا اس عالم نے جو تحقیق اس کا نام کا محمد قاسم فرشتہ تو علامہ فرشتے کی آنکھوں میں ہی ساب آنسوا کہ میں پرسی اے بیٹا ہو چھوٹا مولوی تھا تو کیا پوچھتا یہ نمے برس کی بڑھ لیتے کہا غریب نماز کی نمازیں کتنی قضاء یہ پوچھتا ہے کہ نماز کتنے سوگن عیزت متعال در زندگی یش سجد تحجد ہم قضاء نہ شد خدا قعبہ کی قسم ستانوے سال کی عمر میں ان کا کبھی تحجد کا سجدہ بھی قضاء نارے تقیر نارے رسالہ تو کیتا ہے بیٹا نمازیں کتنی قضاء ہوئی میرے رب کی قسم میں نے باسر سال تحقی کی غریب نماز کی ادھر ادھر زندگی کو کھندالا اللہ کے ولی کی ستانوے سو سال کی عمر میں فرد نماز کو بڑی بات ہے کبھی تحجد کا نفل بھی قضاء تو ایسے کوئی ایسا ولی بنتا ہے ناچنے سے ولی بن جائے گا تالیاں بجانے سے ولی بنے گا دس بارہ قسم کی انگوٹیاں پہننے سے ولی بنے گا کالا پیلا سرما لگانے سے ولی بنے گا عورتوں سے پیر دبانے سے ولی بنے گا جو عورتوں سے پیر دبا تھا وہ شیطان تو ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا جو نمازی چھوڑ دے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو ہمارے یہاں ایک بزرگ آئے مجھے کہا مفتی صاحب ایک مولی صاحب ہے وہ جمعے کی پیر صاحب ہے وہ جمعے کی نماز نہیں پڑتے لوگوں نے کہا پیر صاحب جمعہ چلے گاڑی رائے کہا بیٹا نہیں میں تو مسافر ہوں میرے پہ جمعہ فرض ہے دوسرے مرتبہ کوئی مولی آگیا وہ بیٹا بدل کے جائے ہولیہ پینٹ کے ماسک لگا ہے کہا حضرت جمعہ کی نماز کہا بیٹا میں نماز عرش پہ پڑتا ہوں کہاں پڑتا ہوں یہ پیر ہے چودھویں صدی کے پیر میں اللہ کو یقین تک پہنچ گیا میرے پہ نماز فرض ہے وہ آئے ہمارے دالوں میں اس وقت ایک اللہ کا ولی باہر سے آیا ہوا بہت بڑا واضح چالیس سال پہنے کا اس کو پوچھا عزت فیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں تو پہنچ گیا میں پہنچ گیا پہنچ گیا میں اب میرے پہ نماز فرض نہیں میں اللہ کے دیدار سے کامیاب ہو گیا تو کہاں بیٹا وہ پہنچا مولی صاحب نے کہہ دا ولی بلی کہاں وہ پہنچا کہاں پہنچا کہاں دوزخ میں پہنچا جو یہ کہے کہ میرے پہ نماز معاف ہے میں نماز میرے پہ فرض نہیں میں پہنچ گیا وہ دوزخ میں پہنچا جب نبی پہ نماز معاف نہیں تو مولان جی تم پہ نماز کہاں سے معاف ہو تو میرے پیارے اللہ کی ولیوں کو پہچانو اللہ والوں کو پہچانو اللہ والوں کی حقیقت کو پہچانو ہماری زندگی اللہ نے دی ہے یہ ادھار آپ سے میں کہوں مفتی صاحب آجی صاحب مجھے جانا جیب کو برا سور پیلانا کل آ کر کے واپس آپ کو دے دوں گا تو میں نے ادھار لیا تو جب تک مروں گا نہیں تو مجھے قرض آپ کا دینا پڑے یہ قرض ہے جو مجھے دینا انہیں کہو کہ اللہ نے ایمان دے کر ہم پہ قرض کر دیا کہ میرا غلام ایمان قبول کرنا ہے تو نماز پڑھو کسی شکل میں نماز معاف نہیں ہے اٹھ کے نہیں سکو تو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ نہیں تو لیٹھ کے پڑھو لیٹھنے کی سکت نہیں تو اشارے سے پڑھو مگر نماز معاف نہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پر نماز معاف تو میرے عزیز اسلام عبادت کا اسلام خدا ترسی کا نام اسلام اللہ کے در کو دل میں بٹھانے کا نام اللہ کے ولی جنت کے مالک کے زندہ ولی تھے انہوں نے کبھی تہجد کا سجدہ بھی نہیں چھوڑا تو فرض نماز کو کیسے چھوڑتا تب ہی تو ولایت ملتی ہے ایسے تھوڑی ولایت ملتی ہے تو سرکار غریب نماز علی رحمہ ہوں سرکار غوس آزم ہوں محبوب سبانی ہوں امام ربانی ہوں جتنی بزرگ ہستیاں سرکار مفتی آزم راجستان ہوں آپ مفتی صاحب علی رحمہ سے میری پچاس سال کی زندگی ساتھ رہی میں کئی کئی سفروں میں گیا مگر اللہ گواہ ہے کہ اتنی بزرگ دبلے پتلے کبھی بیمار کبھی درد کمورانا گاڑی روک لو نماز نہیں حضرت خندک ہے آگے گاؤں آرہا وہاں چل کے گرم پر انہوں نے کہا بیٹا نہیں تیم کر لوں گا نماز کا تیم جا رہا ہے روکو گا یہ ولایت یہ اللہ کا عشق ہے یہ اللہ کا پاکیزہ ہے دل میں خشیت بٹھانے کا جذبے کی ایک تصویر ہے تو ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کو یاد رہتا ہے ہر وقت خدا کا خوف ہو اس کی عبادت کا جذبہ ہو اس کی مخلو سے پیار محبت کا جذبہ ہو نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ اللہ کا ولی کہتا ہے کوئی اس کے سنگھ تھوڑے ہو کہ ولیوں کے سنگھ ہوں گے نہیں سنگھ تو گدوں کے نہیں ہے بھینس گاڑی ہوتے ہیں سنگھ سے ولی نہیں بنتا ہے آنسو پہنے سے ولی بنتا ہے ہمیں اس قسم کی محفل سجاہ آپ نے سردی کے زمانے میں محفل سجائی اللہ ہمارے جوانوں کی جوانے میں برگت عطا فرمائی ان کو اللہ اور حسنہ عطا فرمائی یہ گانا ناچنا یہ شیطان کا کام ہے یہ شیطانی کام ہے اور عبادت کرنا نبیوں کا کام ہے یہ پچیس اگست یہ تیس اگست یہ پہلا سال یہ کافروں کے لیے ہمارے لیے سال وال کوئی نہیں مسلمان ہر ملک ملک کے ماس کہ ملک کے خدائم یہ بادشاہ پہنچا لوگوں نے کہا کہ کشتیوں کو آگے مت جانے دیں دشمن کھڑا کہا نہیں کشتیوں کو جلا دیں اب مقا نہیں چلیں گے آگے پڑیں گے کہا رہے یار آگے دشمن کھڑیں گے ہر ملک ہمارا ہے کہ جو میرے رب کا ملک ہے وہ میرا ہی راہی ایسے ملک بادشاہ تھا جنہوں دنیا کو فتح کیا ایسا عبادت کا جذبات جنہوں نے اللہ کے پیغام کو ہم اس راتوں میں ایسی عبادتوں میں اللہ کو یاد کریں گانا ناچ یہ سب غیروں کا کھانا ہے نبی کے غلاموں کا کھانا ہے آپ عبادت کرو آپ قرآن پڑھو اپنی ماں کی خدمت کرو اپنی باپ کی خدمت کرو آپ درو شریف پڑھو آپ کتابیں پڑھو آپ عالموں کے پاس بیٹھو غریب نواز کب آئی تھے غریب نواز کی عمر کتنی تھی غریب نواز نے نماز کتنی پڑھی غریب نواز کی بیٹے کتنی تھی اجمیر آیا ہزاروں میر کا سفر کیا کیا ان کو ڈلی کا تخت چاہیے تھا تو اجمیر میں کیوں آیا کس لیے آیا تخت لیے نہیں آیا نبی کا دین پھیلانے کیلئے ہماری قسمت بدلنے کیلئے آیا اب وہ جو غیر معد بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب غریب نواز آل رحمہ نے تیرانوے سال کے عمر میں تبھی تحجد کا سجدہ نہیں ترک کیا نماز کے در کنار تحجد کا سجدہ بھی آپ نے ترک نہیں کیا اور آپ کو صرف اللہ اس کے نبی کے دین کو آگے بڑھانے کا جذبہ لے کے آیا تھا اور آپ کو کچھ نہیں چاہیے آپ خوشک روٹی رکھتے تھے رات کو اور شہری پانی میں تر کر کے روضہ رکھتے تھے وہ سوکی روٹی اور پانی ہے گوشت نہیں ہے سال نہیں ہے اسے روضہ رکھا اور شام کو اسی روٹی کو تر کر کے روضہ افتار کرتے تھے جب خوشک قلیدہ تھا ایسی اللہ کی عبادت کی تو اللہ نے یہ رتبہ دیا کہ آج ان کے گمبت کو دنیا سلام کرنا نہ ان کا بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے کوئی نہیں ہے مگر سب مخلوق مسلمان ان کی اولاد ہیں اولاد سے زیادہ محبت ان کی چوکڑ کو لوگ وہاں آتے ہیں نظام الدین گیٹ کیا کہلاتا وہ ارے ادھر والا گیٹ یار نظام الدین گیٹ تجھے پتا ہی نہیں نظام الدین گیٹ کیا نام اس کا نظام الدین گیٹ بادشاہ نظام نے دربار حیدر آباد نے بنایا تھا وہاں میں نے دیکھا پڑے پڑے بادشاہوں کو راشتہ وہاں کے سر جھکا تھا غیر مصرحان کے سر جھکا تھا میاں بھائی تو فاتحہ پڑھنا لیکن وہ وہاں سر جھکا رہے ہیں دو کلومیٹر دور ارے جس ولی کی یہ شان کہ دنیا ان کی چوکڑ کو چوم رہی ہے ان کے گلیوں کو چوم رہی ہے مجنون لیلہ کی گلی کو چوم آ اور دنیا غریب نواز کی گلیوں کو چوم رہی ہے جو خدا تھا اس کے دل میں پیدا کرتا ہے اللہ سب کو اس کا دیوانہ بنا دے تو یہ اللہ کی عبادت کا نتیجہ بیٹا ہے اللہ کی یاد کا نتیجہ ہے یہ کھیلنا کماشے کرنا گانے گانا ناچ کرنا یہ شہدان کا کام ہے اور عبادت کرنا ذکر کرنا آپ یہ گھنٹا آدھا گھنٹا رہے آپ سمجھو کہ آپ رحمت کے دریاں میں غسل کرنے کیونکہ آپ کا نام تو اللہ کے دربار میں چلا گیا حدیث رسول ہے فرشتے آپ آئے تو آپ وہاں بیٹھے جاں فرشتے پہ تھے آپ فرشتوں کی محفل میں فرشتے آپ کا آپ کے والد کا نام لکھ رہے وہ نام لکھ کر کے جوتپور نے نکل جائیں گے رب کے دربار میں نکل جائیں گے مولا تیرے یہ بندے گوٹن کی تھندک میں تیرے حبیب کا ذکر سن رہے ہیں تو رب کو پیار نہیں آئے گا تو کیا عذاب ہو جائے گا اس لئے عبادت کا جذبہ پیدا کرو اسی محفلی سجا تیروں سردی بہت ہے اگر ایک انجشن بخار کو اتار دے تو اپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بخار اتار جائے تو کافی ہے اتنی تقریر اگر آپ کے دل میں اللہ بٹھا دے دل میں جذبہ آپ کا ابر جائے کہ نہیں مجھے جو اللہ نے عمر دی وہ ادھار عمر اللہ واپس لے ادھار پیسے دینے کے نہیں دینے تو عمر بھی اللہ ہم سے لے لے گا کل اپنے کو چلا جانگا وقت اجازت نہیں دیتا وہ آپ کو محلت نہیں دے گا آیا حکم ہو چلو چلے جائیں گے اس سے پہلے پہلے سامان تیار کرنے تاکہ چلو تو گھٹڑی ساتھ لے مولا یہ نماز ہے یہ روزہ ہے یہ ثقابت ہے یہ عبادت ہے یہ ماں کی خدمت یہ باپ کی خدمت یہ غریب ہے سب ساتھ باندھ کے لائے نام عمال ساتھ کلے گا اللہ تعالیٰ آپ کی جذبے کو قبول فرمائے جوانوں کے جذبے کو قبول فرمائے جن بچوں نے مل کر کے اس توفان سے پچ کر کے پاکیز محفل کو سجایا اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے ان کے والدین کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور پنچ وقت ہم کو رب اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ